محمد کی نظام دنیا میں ابھی آر بگڈان سر پر تنی ہوئی ہے کھڑی ہوئی ہے ملحمت العظمہ جسے حدیث میں کہا گیا آر بگڈان پتہ نہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا ہے یہ بائبل کی آخری کتاب جو ریولیشن جان ہے اس میں ہے کہ بہت بڑی جنگ ہوگی گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے بہت بڑی جنگ ہوگی نیٹو تیار اسی کے لیے ہو رہا ہے دوبارہ کس لیے نیٹو چیف سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا دشمن جو تھا یو ایس ایس آر وزہ ختم ہوا گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہے اب کس کے لیے اس کو ایکسٹنڈ کر رہے ہیں اور آرگنائز کر رہے ہیں اب ہمیں مسلم فنڈمنٹلس سے نبٹنا ہے یہ ہے وہ کروسیڈ جو شروع ہوئی ہے یہودی اور عیسائی نیو کنزرمیٹس نیو کونز یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں فائی پوائنٹ ایجنڈا ہے ان کا جس پر دونوں کا اتفاق تو ابھی ہم پر بڑے بڑے وقت آنے ہیں ہمیں صدایاں بھی اور مینی ہیں لیکن دنیا میں اللہ کا دین قائم ہوگا چاہے ابھی اور اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے لیکن ہوگا لیکن ہوگی وہ وقت آئے گا اللہ کا دین قائم ہوگا پوری دنیا میں ایک حدیث میں آپ کو سنانے چلا تھا حضرت سوبان صحر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم شریف کی روایت ہے حضور نے فرمایا اللہ نے میرے لئے پوری زمین کو لپیٹھ دیا فرائیت و مشارقہ و مغاربہ میں نے اس کے سارے مشرق دیکھ لیے سارے مغرب دیکھ لیے میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو اللہ نے زمین کو لپیٹھ کر مجد دکھا دیے یہ ہونا ہے and that is going to be the end of this world آر مگر ڈاؤن بھی آ جائے گی پہلے ملفات رضبہ بھی آئے گا سزائے بھی ملے گی پھر آخر وہ ہوگا لیکن آخری بات میرے اور آپ کے لئے مسئلہ لمحہ سکنیا کیا ہے میں اور آپ کہاں کھڑے are we on the side of اللہ are on the side of امر کا بارال یہ تو جو آپ سے ڈاؤنز آنے ہیں آنے ہیں میرے اور آپ میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات یہ ہے یہ تو انقلاب تو آئے گا حضور کے ذریعے سے آیا کچھ لوگ حضور کے ساتھی بن گئے ان کی دنیا بن گئی آخرت بن گئی قیامت کے بعد جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ روحن و ریحان و جلت الرعیم کچھ رہ گئے کہ چاہے سگا چچا تھا محروم رہ گئے ابو لہ آج بھی یہ واقع ادھر چل رہا ہے اقبال نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش تہزیب نے پھر اپنے درندوں کو بھارا اللہ کو پابر دیئے مومن پر بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا اور صحیح کہا ہے آخری بات جو کہہ رہا ہوں ایک نکتہ میرا رہ گیا ہے وَتَّمَوْ نُورَ لَذِي أُنزِلَ مَاهُ چوتھی بات اور یہ کہ وہ لوگ جو اس نور کا اعتبار کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کی قرآن اس لیے کہ قرآن ہی ذریعہ ہے آلہ انقلاب ہے قرآن انسانوں کو بدلتا ہے افراد کو افراد مل کر جماعت بن کر وہ جو انقلاب پرپا کرتے ہیں اقبال کے الفاظ میں یہ قرآن اگر کسی کے باطن میں اتر جاتا ہے تو اس کے اندر انقلاب آ جاتا ہے لیکن آخری دور کے بارے میں چند اشار سنا رہا ہوں شب گریزا ہوگی آخر جلوہِ خرشید سے یہ چمن معمور ہوگا نغمہِ توحید سے ہو کر رہے گا اور پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغامِ سجود پھر جمیخہ کے حرم سے آشنا ہو جائے گی اور آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں میں وہی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گا آبِ روانِ کبیر تیرے کنارے کو ہی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب وہ زمانہ آنا ہے لیکن دیکھ رہا یہ ہے کہ میرا اور آپ کا اس میں کتنا حصہ ہے